سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں اور لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولئے ہم تیزی سے اپنی سرحدوں کو پلٹ رہے تھے جو لوگ فوجی زندگی کا تجربہ رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ واپسی کا سفر روانگی سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے پہلے دشمن کسی حد تک بے خبر تھا لیکن اب اس علاقے کے چپے چپے میں پھیلی ہوئی افواج کو اطلاعات مل چکی تھی کہ پاکستانی کمانڈوز ان کے علاقے میں گھسائے ہیں ابھی ہم بمشکل تیر دو فرلانگ ہی چل پائے تھے کہ ہمیں رکنا پڑا کمانڈوز کی چھٹی حص عام فوجیوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے میرے ایک ساتھی نے لیٹ کر اپنا ایک کان زمین سے لگا دیا وہ شاید کوئی سنگن لینے کی کوشش کر رہا تھا چند سیکنڈ کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھوں کے مخصوص اشارے سے اس نے قریب ہی دشمن کے دستوں کی نقل و حرکت کی نشاندہ ہی کر دی یقینا یہ لوکیٹنگ فورس کے دستے تھے جو ہمارے تاقب میں چلے آ رہے تھے ان دستوں کا تعلق بھی فوج کے سپیشل گروپ سے ہوتا ہے اور انہیں کمانڈوز سے نمٹنے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے میرے اندازے کے مطابق دشمن نے گھیرو اور مار ڈالو والی چال چلی تھی انہوں نے ہمارے گرد گھیرہ ڈال لیا تھا یہاں سے سرحد تک فوج پھیلی ہوئی تھی جو اب منصوبہ بندی کے ساتھ ہماری آمد کی منتظر تھی ہماری تمام ترتوقعات خدا کی ذات اور اندھیری رات سے وابستہ تھی رات کو انجام پانے والی مہمات میں سب سے زیادہ خطرہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ پیٹرولنگ پارٹیاں یا حملہ آور پارٹیاں بھٹک کر کہیں دشمن کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں لوکیٹنگ فورس عمومن یہ حربہ استعمال کرتی ہے کہ وہ مشکوک مقامات کے اردگرد جہاں انہیں چھاپا مار کمانڈوز کی موجودگی کا شک گزرے فائرنگ کرواتے ہیں ان کی حدت المقدور کوشش ہوتی ہے کہ صبح تک چھاپا مار کمانڈوز کے اردگرد فائرنگ کر کے انہیں اپنے علاقے میں ہی بھگاتے رہیں اور دن نکلنے پر انہیں چوہوں کی طرح پکڑ لیں میں نے ہاتھ پر بندی ہوئی گھڑی میں نصب کتب نمہ دیکھا اور اپنی صحیح سمت کا تائیون کرنے کے بعد دونوں جوانوں کو سٹین ٹو پوزیشن میں آگے بڑھا دیا ہم تینوں اب پھیل کر آگے کی سمت بڑھ رہے تھے سرحد ابھی کم از کم دو ڈھائی میل دور تھی اور یہ کوئی معمولی فاصلہ نہیں تھا خصوصاً ان حالات میں تو کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی تھی ہم جھکی ہوئی پوزیشن میں تیزی سے بغیر آواز پیدا کیے چل رہے تھے اچانک زمین نے میرے پاؤں جیسے جگڑ لیے میرے دائیں سمت سے روشنی کا ایک دوفان امڑ رہا تھا جو آسمان کی وسطوں میں پھیلتا چلا جا رہا تھا شاید دشمن نے اس علاقے میں سرچنگ ایکوپمنٹ چھپا رکھے تھے اور زمین کے سینے میں دفن کسی دھات کے آلے نے ہماری موجودگی کا انکشاف کر دیا تھا دشمن روشنی کے راؤنڈز فائر کرنے لگا میرے دونوں ساتھ ہی منجے ہوئے کمانڈوس تھے اور پینسٹ کی جنگ میں بھی کئی کارنامے سر انجام دے چکے تھے ان کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی اور نہ ہی ہم لوگ ایسی باتوں سے گھبرایا کرتے ہیں ہم تینوں نے ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ساتھ قریبی کھائی میں چھلانگے لگا دیں ایسے چھوٹے چھوٹے ندی نالے ٹیلے اور جھاڑیاں وغیرہ کسی بھی کمانڈوس کے لیے قدرت کا بہترین عطیہ ہوتے ہیں خیریت گزری کہ ابھی تک ہم روشنی کے زد میں نہیں آئے تھے ہم نے اسی کھائی کو مورچہ بنا لیا میرے دونوں ساتھیوں نے وہاں لائٹ مشین گن چند ہی سیکنڈ میں نصب کر لی میں نے ابھی تک فائرنگ کا حکم نہیں دیا تھا کیونکہ خامخاہ بھیڑوں کے چتے میں ہاتھ ڈالنے کے ہم قائل نہیں ہوتے ہمارا تاقب کرنے والے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے ہم دونوں کے پاس سٹین گنے تھیں یا پھر دستی بم جن کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی گن ڈیوٹی والے جوان نے سرگوشی کی سر اور اس کے اس طرح آواز دینے کا مطلب تو میں بہخوبی سمجھتا تھا لیکن اسے کیا جواب دیتا تائیں سمت سے دشمن کا شور صاف سنائی دے رہا تھا وہ اگرچہ ابھی تک سٹین گن کی رینج میں نہیں آئے تھے موت ہمارے دروازے پر دستک دینے لگی ہے میں نے جھر جھری لی معاملہ یقیناً اب ایسا رخ اختیار کر گیا ہے کہ ایک جان کی قربانی دیے بغیر باقی دو جانیں کسی صورت بچائی نہیں جا سکتی تھی خیالات کا ایک سمندر میرے سینے میں کروٹیں لینے لگا مجھے اپنے استاد کی باتیں یاد آنے لگی فوجی زندگی میں جذباتی مرحلے تو انگنت آتے ہیں لیکن ایک اچھے کمانڈو کی خوبی یہ ہے کہ وہ عقل اور ہوش کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے اس کے نزدیک ایک جوان کی شہادت کا دکھ بھی کسی طرح کمپنی کی موت سے کم نہیں ہوتا لیکن یہ سب کچھ ایک ڈسپلن کی حد تک ہے ورنہ اصل میں وہ سب لوگ ایک کمبے کی طرح ہی آپس میں ملجل کر رہتے ہیں مشین کن والے جوان نے میرے خیالات کا سلسلہ منقطع کر دیا اب آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے میں نے اس کی جانب دیکھا اس کی انگلی ٹرگر پر رکھی تھی اور اس کی التجائیہ نگاہیں ہماری طرف تھی میرا جوان مجھ سے موت کے موہ میں کودنے کی اجازت مانگ رہا تھا میں سوچنے لگا کہ میں اسے کیوں مرنے دوں میں چند لمحات کے لیے جذباتی ہوا چاہتا تھا لیکن دوسرے ہی لمحے میں پاکستانی فوج کا آفیسر بن چکا تھا میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی کھڑ لک خدا حافظ میرے دوسرے ساتھی کی آنکھوں میں آنسو تیرن لگے ربرا کھا گرائیں ابھی ہم بمشکل پندرہ بیس گز ہی چلنے پائے تھے کہ اچانک فضا میں اللہ اکبر کی گونج سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی مشین گن کا شور دشمن غالباً بہت نزدیک آ گیا تھا ہمارے ساتھی کے دلیرانہ اقدام نے ہمارے تاکب میں بڑھتے ہوئے فوج کے قدم روک دیے نارے کی للکار سنتے ہی میرا ہمراہی ٹھٹک کر رک گیا غالباً اس کی غیرت نے اپنے سنگی کو اکیلا چھوڑنا گوارہ نہیں کیا تھا یہ لمحہ جذباتی ہونے کا نہیں تھا ہوش میں آنے کا تھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زوردار چھٹکا دیا اور اپنے ساتھ ہی بھگانے لگ گیا صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ نیم دلی سے بھاگ رہا ہے اچانک فضاء زوردار تھماکوں سے لرزنے لگی یہاں کہیں قریب ہی کوئی فیلڈ ریجمنٹ ڈیپلائی تھی جس نے ہمارے پر ہاویڈزر سے گولہ باری شروع کر دی تھی مجھے دشمن کی بزدلی پر تیش آنے لگا نہ تو ہمارے پاس کوئی ٹینک تھا اور نہ ہی ہماری تعداد سینکڑوں میں تھی ناجانے کمبختوں کے پاس بھونکنے کے لیے اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا تھا ہاویڈزر تقریباً پچیس پاؤنڈ کا گولہ فائر کرتی ہے مگر اس سے یہ ایک سہولت ہمیں مل گئی تھی کہ اس کا گولہ چونکہ فضاء میں اونچی مار کرتا ہے اس لیے ہم کسی حد تک محفوظ بھی تھے شاید قریب ہی کہیں ان کی کوئی بیٹری ڈیپلائی تھی اور کسی باکھلائے ہوئے آفیسر نے اس کو لڑائی میں چونکنے کا فیصلہ کر لیا تھا ہم دونوں سانس رو کے ایک کھڑ میں بیٹھے تھے چند منٹ کے بعد یہ بلا ٹن گئی شاید دشمن کو اپنی بےوقوفی کا احساس ہو گیا تھا یا پھر سرحد قریب ہونے کی وجہ سے اس نے ہیوی فائرنگ کے جواب میں ہونے والے رد عمل سے بچنے کے لیے ایسا کیا تھا ہم دونوں تیزی سے باہر نکل آئے اب حلکے اسلحے کی فائرنگ سنائی دے رہی تھی پھر وہ بھی خاموش ہو گئی ہمارا شیر عمر ہو گیا میں نے تقریباً بھاگنے کی رفتار اپنا لی تھی ایک فرلانگ چلنے کے بعد ہم پھر زمین سے چپک گئے ایک مرتبہ پھر بائیں سمت سے روشنی کا ایک دوفان اٹھا میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم بھارتی فوج کی پوزیشنوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں لیٹے لیٹے سر اٹھا کر میں نے چاروں سمت کا جائزہ لینا چاہا تو خون کی کردش رکتی محسوس ہونے لگی مجھ سے بمشکل پندرہ بیس گز کے فاصلے پر ایک بنکر سے ایک میڈیم گن کی نالی باہر جھانگتی دکھائی دے رہی تھی میں نے اپنے ساتھ لیٹے جوان کو حکم دیا کہ کم آن اور کوہنیوں کے بل پیچھے ہٹنا شروع کر دیا میں تقریباً پانچھے گز پیچھے ہٹ آیا لیکن وہ جوان بدستور وہی رہا مجھے کچھ غصہ بھی آیا دوبارہ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اس کے کندے کو جھنجھوڑا کم آن موف جوان نے میری طرف گرتن موڑی اس کی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھی سر ماف کرنا لیکن میں واپس نہیں جاؤں گا جانے اس کے لہجے میں کیا چھپا تھا کہ سرد سی ایک لہر میری ریڈ کی ہڈی میں دوڑ گئی میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا ساہب وہ میرا گرائن تھا ہم فوج میں اکٹھے بھرتے ہوئے تھے ٹریننگ بھی ایک ساتھ کی کبڑی بھی اکٹھی کھیلی اور زندگی بھر اکٹھے رہے اب وہ اگلے جہان میں اکیلا کیسے جائے گا ساہب ہم کل خدا کی عدالت میں اس کو کیا مو دکھائیں گے ساہب میں اسے اس راہ پر اکیلا جانے نہیں دوں گا خدا رہا مجھے معاف کر دینا وہ بول رہا تھا اور میری سانس دھونکنی کی طرح چل رہی تھی میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تک رہا تھا اس نے ٹھوس دلیل دی تھی لیکن اس کا فلسفہ مجھے کیسے حضم ہوتا اس سے پہلے کہ میں اسے خداحافظ گئے تھا اس نے معذرت طلب نگاہوں سے میری سمت دیکھا خداحافظ سر اور پھر وہ اندھیرے میں رینگ گیا میں بے حص و حرکت اپنی جگہ لیٹا رہا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا روان روان مفلوچ ہو چکا ہے میری آنکھوں کے سامنے میرا جوان موت کے موں میں جا رہا ہے اور میں اسے آواز دے کر منع بھی نہیں کر سکتا تیزی سے رینگتا وہ اس گن کی نال کے نزدیک جا پہنچا رکھ کر اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی شاید زندگی کے آخری لمحات میں بھی اسے افسر کی حکم ادولی کا احساس ستا رہا تھا اپنے پاؤچ سے اس نے ہینڈ گرنیڈ نکالا اور اس کی پن نکال کر کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کی للکار گونجی اور پھر اس نے اچھل کر گرنیڈ بنکر میں پھینک دیا ایک زوردار دھماکہ ہوا گن کے ساتھ گنرز کے بھی پرخچے اڑ گئے اور آسمان بھی روشن ہو گیا وہ تین مورچوں کے درمیان سٹین گن تھامیں جلغار کر رہا تھا میرے بدن میں یکتم انگاریں دوڑنے لگے میں بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور گرنیڈ پھینکنے لگا میرے ہاتھ مشینی انداز میں کام کر رہے تھے اتنے تیز گرنیڈ پھینکنے کا مظاہرہ زندگی میں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا تینوں مورچوں سے آگ اگلتی گنز خاموش ہو چکی تھی لیکن میرا جوان بھی اپنی منزل پا گیا وہ اپنے سنگی سے شرم سار ہونا گوارہ نہیں کرتا تھا خدا کے حضور کیوں شرمندہ ہوتا خدا نے اس کی بھی لاج رکھ لی خطرے کے احساس نے میری نس نس میں بجلیاں بھر دی تھی میں تیزی سے کرالنگ کرتا وہاں سے دور ہی دور ہڑتا چلا جا رہا تھا نزدیک تو فی الحال کوئی مورچہ نہیں تھا البتہ مجھ پر دور سے کروس فائر آنے لگا دشمن نے اپنی تمام تر سوج بوجھ کے مطابق زمین کے چپے چپے پر آگ کا جال بچھا دیا تھا لیکن رسم خلیلی نبھانے والے آتش و آہن کے طوفان کب خاطر ملاتے ہیں تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی میں اپنا قطب نمہ دیکھ لیتا میرے پیچھے بدستور فائرنگ جاری تھی اب میں نے سیدھے ہو کر چلنا شروع کر دیا بڑے بوچھل قدموں اور دکھی دل سے واپس آ رہا تھا مجھے اپنے زندہ بچ جانے پر شرم آ رہی تھی زندگی میں کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں جب ہمیں اپنے زندہ رہنے پر افسوس ہوتا ہے اور ہم اپنے ساتھیوں کی موت پر نارہ تحسین بلند کرتے ہیں اس وقت کچھ ایسے ہی جذبات تھے میرے میں نے دل ہی دل میں جدہ ہونے والے ساتھیوں کے لیے فاتحہ پڑھی اور اپنے سفر پر چلتا گیا ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے کرنل صاحب ان سے کچھ فاصلے پر میرے منتظر تھے مجھے اکیلے دیکھ کر انہوں نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا لیکن ان کے چہرے سے کسی بات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا انہیں دیکھ کر میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا میری آنکھیں چلکنے کو بیتاب تھی لیکن میں نے اپنے آنسوں روک لیے کرنل صاحب نے میری آنکھوں میں چھانکتے ہوئے میرے کندے پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جماتے ہوئے کہا انہوں نے میری جذباتی کیفیت کا بھی اندازہ لگا لیا تھا اس طرح شاید وہ مجھے نفسیاتی طور پر سٹینڈ دینا چاہتے تھے کیپنن صاحب اور دوسرا جوان وہاں سے پرہٹ گئے وہ بھی اسی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے جس سے میں گزر رہا تھا لیکن کرنل صاحب کا چہرہ سپاٹ تھا جذبات سے قطن آری مجھے بعد میں اپنی اس کمزوری پر غصہ بھی آیا نہ جانے کیوں ان کے سامنے لاکھ کوشش کے باوجود میں سبر و ضبط نہ کر سکا سارے بندھن ٹوٹ گئے اور میں سسک پڑا حوصلہ کرو میرے بچے کرنل صاحب نے انگریزی میں فقرہ کہا اور میری طرف پیٹ کر لی وہ دوبارہ جب میری جانے پلٹے تو ان کی آنکھوں میں تہر جاگ رہا تھا بوئے کمانڈوز زندہ رہنے کے لیے نہیں جایا کرتے جوانوں نے اپنا مشن پورا کیا ان کی آواز میں بجلی کڑک رہی تھی میں نے مستعد ہوتے ہوئے جواب دیا یس سر اوکے اللہ ان کے درجات بلند کرے یہ کہہ کر کرنل صاحب تیزی سے واپس پلٹ گئے کیپٹن صاحب کو میں نے رومال جیب میں واپس رکھتے ضرور دیکھ لیا تھا وائلڈن آفیسر انہوں نے میری پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا ہمارا تیسرا ساتھی مجھ سے نظریں ملائے بغیر ہی واپس پلٹ گیا شاید وہ اپنی کمپنی کو سرخروی کا پیغام دینے گیا تھا کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب پوسٹ کے ایک کونے سے خدا ونتالہ کی حقانیت کا اعلان ہوا اور فلاح کا راستہ بتا کر مولوی صاحب نے نماز پڑھائی تو انہوں نے قرآن کی وہی آیات پڑھی جن میں شہیدوں کو کبھی نہ مرنے کی منا دی کی گئی ہے جب ہم نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں یہ تھا وہ نظرانہ عقیدت جو وہ اپنے عظیم المرتبت ساتھیوں کے حضور پیش کر رہے تھے میں نے کیپٹن کی معیت میں ناشتہ کیا اس دوران وہ بڑے معدب ہو کر اپنے جیالوں کی شہادت کا بیان سنتے رہے یہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے یہاں کوئی بھی ان کا رشتدار نہ تھا وہ سب مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے مختلف بولیاں بولتے تھے لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسے رشتے میں بندے ہوئے تھے جیسے ایک ہی جسم کے مختلف حصے ہوں جیسے ان سب کے دکھ سکھ ایک ہی تھے اور پھر اسی روز دوپہر کے بعد میں اس فوجی جہاز میں اپنے کمپنی ہیڈکورٹر واپس جا رہا تھا جو جیسور کے نزدیک ایک فوجی اٹھے پر کتی دیر سے میری راہ تک رہا تھا میرے ساتھ ہی بڑی شدت سے میرے منتظر تھے میں اگلے مورچوں سے واپس آیا تھا وہ میری زبانی وہاں کا آنکھوں دیکھا حال سننے کے لیے سخت بے قرار تھے مختلف لوگ مختلف نویت کے سوال کر رہے تھے وہ میری زبانی اس ایک ایک لمحے کی رویداد سننے کو بے چین تھے جو ہم نے دشمن کے قلب میں گزارا تھا وہ ان سرفروشوں کے کارنامے جاننے کو بیتاب تھے جنہوں نے دشمن کی سرزمین پر ان کا مان توڑ ڈالا تھا اور وہ رسم شبیری کے پاسداروں کی ہر حرکت سے آشنا ہونے کے لیے سخت مسترب تھے جنہوں نے جان کا نظرانہ پیش کرتے وقت کبھی بخل سے کام نہیں لیا تھا مگر میں انہیں کیا بتاتا کوئی ایک کہانی ہوتی تو سنا دیتا کس کس جیالے کا تذکرہ کرتا کس کس جان نسار کی جان فشانیوں کا بیان کرتا وہاں تو ہر جیالے سے ایک کہانی وابستہ تھی ہر جانباز ایک روایت بنا بیٹھا تھا اور یہ سب کہانیاں اور روایات انہوں نے اپنے تازہ خون سے ہی تو قلم بند کی تھی ہیڈکوارٹر پہنچتے ہی گاؤں سے ملیر کی والدہ کا خط بھی موصول ہو گیا اس نے بڑی عجیب عجیب سی باتیں تحریر کی تھی شہید کی ماں نے لکھا تھا کہ میرا بیٹا کتنے دن لڑنے کے بعد شہید ہوا اسے گولی کہاں لگی تھی گولی لگنے کے کتنی دیر کے بعد اس نے شہادت پائی اور آخری وقت اس نے کس کس کو یاد کیا نزہ کا عالم کتنی دیر تک تاری رہا اور میرے بیٹے نے جان جان آفرین کو سومپتے وقت کوئی ہیلو حجت تو نہیں کی ان کا ایک ایک سوال برچی کی طرح میرے کلیجے میں اتر رہا تھا فوجی زندگی کی ابتداہی میں قدرت نے مجھے کیسے امتحان میں ڈالا تھا میں اس کے سوالوں کے کیا جواب دیتا وہ اپنے جگر گوشے کے آخری لمحات کی کہانی سننا چاہتی تھی وہ اپنے جگر گوشے کے آخری لمحات کی کہانی سننا چاہتی تھی جو اس سے کئی ہزار میل دور اس سے چھنا تھا جہاں ماں کے لال ان کی آنکھوں سے دور زبا ہو رہے تھے اور کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا انہی دنوں میرے والد نے بھی اپنے خط میں لکھا کہ بیٹا منیر پہل کر گیا میرے پاس سرخرو ہو کر آنا ورنہ منیر کی طرح خدا کی عدالت میں سرخرو ہو جانا آخر میں انہوں نے لکھا کہ منیر کے والد تم سے ملنے کے لیے بیچین ہے وہ اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں اس کے لختے جگر نے شہادت پائی وہ منیر کے آخری لمحات کی کہانی تم سے سننا چاہتے ہیں اوف میرے خدایا زندگی ایسے کڑے امتحانوں سے بھی گزارا کرتی ہے میں کیسے اس علم نصیب کا سامنا کر پاؤں گا ان کی آنکھیں مجھے ڈس نہ لیں گی کیا پج مردہ سا اٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا گرب کی ان دکھی لہروں میں ڈوبتا اوپرتا باری باری میں ان سرفروشوں کو یاد کرتا رہا وہ میرے پیارے جو میرے سامنے مجھ سے جدہ ہو گئے پھر مجھے جیسے اپنی بزدلی بردائش آنے لگا منیر نے مر کر مجھے جینے کی راہ دکھائی تھی اس نے اپنی منگیتر کو مایوس کر کے لاکھوں سوہاگنوں کی افشاں بھری مانگیں سجا دی تھی میں ایک نیا عظم لے کر اٹھا ایک ولولہ تازہ کے ساتھ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخر ملتے رہیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہم اس سلسلے کی مزید قسطیں لے کر زلدی حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ